بولچن کے آغاز میں آپ کو بتائے قیمت کم کرنے کے نام پر اوگرہ کا عوام سے ایک بار پھر بھیانک مزاک سامنے آیا ہے عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت میں دس فیصد کمی ہوئی لیکن اوگرہ نے پاکستان میں پیٹرول چھے پیسے جی ہاں صرف اور صرف چھے پیسے فی لیٹر کم کرنے کی تجویز دی ہے اور یہی نہیں ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے سینٹالیس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے سمری حکومت کو بھیج دی گئی ہے حتمی منظوری وزارت پیٹرولیم دے گی عمران خان اپوزیشن میں تھے تو پیٹرول کی مہنگائی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے مگر ان کی اپنی حکومت میں بھی عوام کو ریلیف نہیں مل رہا گزشتہ چھے ماہ میں عالمی منڈی میں خان تیل کی قیمت دس فیصد کم ہو چکی ہے ڈالر بھی سستہ ہوا ہے جنوری میں خان تیل مہنگا ہونے کے بعد دو بارہ سستہ ہو گیا آج بھی برینڈ پروڈ ڈھائی فیصد سستہ ہو کر اٹھاون ڈالر فی بیرل سے بھی کم کی سطح پر آ چکا ہے لیکن حکومت شہریوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں دینا چاہتی اوگرہ نے عوام سے بھیانک مزاق کرتے ہوئے پیٹرل کی قیمت میں صرف چھے پیسے کمی کی سفارش کی ہے اس پر ستم یہ کہ لائٹ ڈیزل ایک روپے دس پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے سنتالیف پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے سمری حکومت کا ارسال کر دی ہے ختمی منظوری وزارت پیٹرولیم دے گی قیمت کم کرنے کے نام پر اوگرہ کا عوام سے ایک بار پھر بھیانک مزاق عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت میں دس فیصد کمی ہوئی ہے لیکن اوگرہ نے پاکستان میں پیٹرول چھے پیسے جی ہاں صرف چھے پیسے فی لیٹر کم کرنے کی تجویز دی ہے اور یہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے سنتالیس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے اور اس کی سمری حکومت کو بھیج دی گئی ہے جبکہ حتمی منظوری وزارت پیٹرولیم ہی دے گی قیمت کم کرنے کے نام پر اوگرہ کا عوام سے ایک بار پھر بھیانک مزاق سامنے آیا ہے حالانکہ عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں لیکن اس کا الٹ اثر ہی دیکھنے میں آ رہا ہے پاکستان میں قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں ابھی خاصی کمی دیکھنے میں آئی ہے عالمی مارکٹ میں قیمتوں کے اندر لیکن پاکستان میں جو اگر ریلیف دیا جا رہا ہے تو وہ بلکل معمولی سا دیا جا رہا ہے ایسا کہ جیسے اونٹ کے موں میں زیرے کے مترادے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے وہاب کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاب جب عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھتی ہیں تو پاکستان میں بھی فوراں بڑھا دی جاتی ہے لیکن جب کمی ہوتی ہے تو عوام کو ریلیف کیوں نہیں دیا جاتا دیکھئے ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے خاص طور پر موجودہ حکومت کی بات کریں تو انہوں نے تو کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جس میں عوام کو کم سے کم ریلیف دیا جائے بلکہ اگر نہ دیا جائے تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ عوام کو ریلیف نہ ہی مل سکے تو اچھا ہے اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ عالمی منڈی میں تو جو کاخام تیل کی قیمت ہے وہ مسلسل کا مہریت تاہم جو حکومت ہے وہ عوام کو یہ ریلیف فراہم کرنے سے مسلسل انکار کرتی آ رہے صرف چھے پیسے کمی کی تجویز ہے پیٹرول کی قیمت میں اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل مہنگا کیا جا رہا ہے جبکہ لائٹ ڈیزل بھی مہنگا کیا جا رہا ہے مٹی گا ریل صرف چھے سٹھ پیسے سستہ کرنے کی تجویز دیگی ہے اگرہ کی جانب سے تو حکومت اپنی تجوریاں بھرنے کی کوشش میں مصروف ہے عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا حالانکہ عمران خان پہلے دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم آئیں گے تو پیٹرول سستہ کر دیں گے ہائی سپیڈ ڈیزل سستہ کر دیں گے ٹیکسیز کم کر دیں گے ٹیکسیز بھی مسلسل بڑھائے جا رہے اور عالمی قیمتوں میں کمی کا ریلیف بھی عوام کو سراہم نہیں کیا جا رہا اچھا وہاب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب تو ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں کہ دوہزار بیس ریلیف کا سال ہوگا تو یہاں پر تو ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے جب قیمتیں بڑھائی جائیں گی تو ریلیف کس طرح سے مل پائے گا بلکل ایسا ہی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل بھی مہنگا کیا جا رہا ہے لائی دیزل بھی مہنگا کیا جا رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان اپنی الیکشن مہم چلایا کرتے تھے تو اس میں وہ بڑے نعرے اور دارے کیا کہتے تھے کہ ہم ٹیکسیز کم کریں گے اس وقت کہا جاتا تھا کہ پچاس فیصد جو گزشتہ حکومتی نون لیگ کی ٹیکس لے رہی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل پر اب ٹیکسیز کہاں گئے مہنگ خان سے کوئی پوچھے کہ اس وقت جو عالمی قیمتیں ستاون ڈالر پچاس سنت آج کی قیمت ہے فی ویرل اکروڈ آئیل کی تو یہ قیمت انتہائی کمر گزشتہ تین ماہ کی کم ترین قیمت پر پہنچ چکا ہے خان تیل عالمی منڈی میں تاہم اس کے باوجود جو حکومت ہے وہ عوام کو یہ ریلیف فرام نہیں کر دے حکومتی ارکان سے ہماری جب بات ہوتی ہے ہمیشہ جب عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ یہ قیمتیں کم کیوں نہیں کر رہے پاکستان میں تو کہا جاتا ہے جس کا ریلیف دیٹ سے دو ماہ بعد ملے گا حالانکہ اگر یہی قیمت آج اگر بات ٹھیکے وہاں یہ بھی بتا دے کہ قیمت کیا ہوگی اور قیمت میں ٹیکس جو ہے وہ کتنا شامل ہوگا دیکھیں جینرل سیلس ٹیکس تو 17 فیصدی ہے اس کے علاوہ پیٹولیوم لیوی 15 روپے سی لیٹر اس سے پہنے لیا جا رہا تھا تو یقیناً اب چونکہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں تو یکم فروری کے بعد سامنے آئیں گی چیزیں کہ پیٹولیوم لیوی میں مزید کتنی تبدیلی کی گئی ہے اس کے علاوہ فریٹ مارجن ہوتا ہے اور بیگر ٹیکسز بیلنس مارجن ہوتا ہے یہ تمام تب ٹیکسز ملا کے جب بات کی جائے گی تو سامنے آئے گا اگر ہم جینرل بات کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نس سے زائد عوام سے جو ہے وہ ٹیکسز اور مختلف مارجنز کی مد میں عوام سے وصولیاں کی جاری ہیں پیٹولیوم مصنوعات کی چینتوں میں اور عوام کو اگر یہ ٹیکسز اور یہ مارجنز جو وصول کی جارے کم کر دی جائے نس سے بھی کمی کر دی جائے تو آپ بھی دس سے پندرہ پر فی لیٹر کم از کم عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے لیکن حکومت ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہ رہی بہت شکریہ بہاب کامران اپ ڈیٹ کی آپ نے آپ کو بتاتے چلے کہ ہاتم تائی کی قبر پر لاپ مارنے کی تیاریاں کی گئی ہے حکومت کی جانب سے مہنگائی پہلے سے ہی بہت زیادہ ہے اور جب یہ قدم اٹھایا جائے گا تو مہنگائی مزید ہو جائے گی عالمی مارکٹ میں خام تیل دس فی سے سستہ ہوا ہے لیکن پاکستان میں پیٹرول چھ پیسے سستہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے پیٹرول چھ پیسے نہیں پانچ سے دس روپے سستہ کرو شہریوں نے حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا ہے ہاتم تائی کی قبر کو لات مارنے والی بات ہے میرے خیال ہے ابھی تک کوئی بھی کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا اس گورمنٹ کا اور ہمیشہ یوٹرانی لیتر جا رہا ہے چھ پیسے پیٹرول کم کی ہے یہ ہمارے ساتھ مزاک کی ہے یہ تو ان لوگوں نے مناسب نہیں ہے گورمنٹ کو واپس لے لنی چاہیے جب ان کو مہنگا انہوں نے کرنا ہوتا تو کام از کام چار پانچ روپے کرتے ہیں اب چھ پیسے یہ کونسی بات ہے اور اسی پر بات کرتے ہیں مہیر معاشیات وقار احمد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں وقار صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے یہ بتائیے گا کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھتی ہیں تو پاکستان میں بھی فوراں بڑھا دی جاتی ہیں لیکن جب کمی ہوتی ہے تو اس کا عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا کیا وجہ ہے اس کی عوام کو کیوں نہیں ریلیف دیا جارہا جی تینکیو رحمہ جی دو اس وقت بڑی وجودات ہیں ایک تو اس وقت جو آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ ایکسٹینڈ فنڈ فیسلیٹی پروگرام چل رہا ہے اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بہت مشکل ہے کہ یہ ریلیف جو ہے وہ کمپلیٹی ٹرانسفر کیا جائے غریب عوام کو یا آپ کی انڈسٹری کو آپ نے جو کمیٹ کیا ہوا ہے وہ اس وقت یہ کمیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کے جو لوسز ہیں اس وقت پاور اور خاص طور پر گیس ٹیکٹر کے اندر ان کو کور کیا جائے گا اور اگر آپ نے وہ لوسز فل کاسٹ ریکوری کے اوپر کور کرنے ہیں تو شاید قیمتوں کے جو عالمی منڈی میں قیمتیں جو گری ہیں اس کا ریلیف آپ ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ واقعی سیریس ہے کہ وہ لانگ ٹرم میں اس ریلیف کو آگے کنزیومرز کو انڈسٹری کو بزنسز کو ٹرانسفر کرے تو وہ گورننس کے گیپس جو ہیں گیس سیکٹر میں جو اوگرا کی اینویل ریپورٹ میں ایڈنٹیفائیڈ ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے بیس پرسنٹ سے زیادہ اس وقت آپ کی سپلائی لائن میں ٹیکنکل لوسز ہیں ٹھیک ہے لیکن سر مہنگائی کی وجہ سے جو پریشر بنا ہوا ہے اس کا پھر کیا ہوگا جی یہ ظاہر ہے ایک قسم کا آپ کو پولیٹیکلی جو ہے وہ ڈیمیج کرے گا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو یہ کیونکہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ فولی ٹرانسفر نہیں کر سکے گی اگر اس نے کمٹ کرنا ہے اور آئی ایم ایف کا جو آنے والا ریویو ہے اس کو پاس کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام چل رہا ہے تو ریلیف ممکن نہیں اور پھر آپ نے کہا کہ اس حوالے سے حکومت کو اقدامات بھی کرنے ہوں گے تو پھر کس طرح سے ریلیف دیا جائے گا اگر آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام چل رہا ہے ریلیف پھر نہیں دیا جا سکتا تو اس میں اوگرا نے تین سٹیپس بڑے ہی اچھے ایڈنٹیفائی کیے ہیں میڈیم ٹو لانگ ٹرم آپ کو سپریٹیجی چاہیے اپنی گیس پرائیسز کو نیچے لے کر آنے کی ظاہر ہے اب آپ کو ورنائٹ نہیں لے کر آ سکتے کیونکہ گیس سیکٹر میں لاؤسز بہت زیادہ ہیں ایک بات دوسرا آپ نے اگر لاؤسز کو ایڈریس بھی کر دیا تو آپ کے پاس اس وقت گیس کی کمپیٹیٹیو مارکٹ نہیں ہے آپ کو ایس ایم جی پی ایل اور ایس ایس جی سی کو ان بندل کرنا ہے ایک کمپیٹیٹیو مارکٹ بنانی ہے تاکہ کنزیومرز کے لیے ایک فیئر مارکٹ موجود ہو فیئر پائسنگ جو ہے وہ موجود ہو اور پھر دیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پالیسی ریورسلز ہیں کہ کبھی ہم ایل این جی باہر سے لے رہے ہیں کبھی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کیس بنا دیتے ہیں اس قسم کے پالیسی ریورسلز جو ہیں یہ آئندہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ نا صرف آپ کی سپلائی کو دسٹرپٹ کرتے ہیں وہ باہر کے انویسٹرز جو آپ کے گیس سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں ان کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ وقار احمد آپ نے سما سے بات کی ماہر معاشیات شاہد حسن صدیقی کہتے ہیں کہ حکومت اگر ٹیکس امنسٹری سکیم سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر لیتی تو آج پیٹرول کے قیمت میں تیس روپے کمی کر سکتی تھی مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں پہلی میں آپ سے یعظ کر دوں کہ عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں اس کا پورا فائدہ حکومت جو ہے وہ پیٹرولیم کے نرخوں میں منتقل نہیں کرتی عوام کو کیونکہ یہ حکومت طاقتور طبقوں کو غیر ضروری مراد دے رہی ہے ٹیکسوں کی چوری ہونے دے رہی ہے معیشت کو دستاویزی نہیں بنا رہی اور سب سے بڑی چیز یہ کہ یہ حکومت ایک ٹیکس امنسٹری لائی تھی اور اس کے بعد اشتہارات شائع کرائے گئے تھے اخبارات میں بڑے بڑے کہ جب یہ ٹیکس امنسٹری ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم کریک ڈاؤن کریں گے اور جروہ نے سے فائدہ نہیں اٹھایا ان کو سات سال قید اور جرمانہ کریں گے یہ اگر کر لیتے تو ایک ہزار ارب روپیہ ہمیں مل جاتا حکومت کو اور حکومت کے لیے ممکن ہوتا کہ پچیس سے تیس روپیہ فی ڈیٹر کمی کر سکتی تھی اضافہ کرنے کے بجائے جو فوج اسی لاکھ کشمیریوں کو نہیں ہرا سکی وہ بیس کروڑ کو کیا ہرا پائے گی ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے ایک بار پھر بھارت کو خبردار کر دیا صحافیوں سے گفتگو میں کہا فروری دوہدار انیس میں پاک بھارت جنگ دستک دے چکی تھی افاج پاکستان کے موثر جواب نے امن کا راستہ ہموار کیا جنرل باجوا کی حکمت عملی نے جنوبی ایشیا کو بڑی تباہی سے بچا لیا آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے ایک بار پھر بھارت کو خبردار کر دیا ہے اور کہا ہے انہوں نے کہ جو فوج اسی لاکھ کشمیریوں کو نہیں ہرا سکتی وہ بیس کروڑ کو کیا ہرائے گی صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ فروری دوہدار انیس میں پاک بھارت جنگ دستک دے چکی تھی افاج پاکستان کے موثر جواب نے آمن کا راستہ ہموار کیا مقبوزہ وادی کی فضائے کشمیر کے سفیر کے ناروں سے گونج اٹھی وادی میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں شہید کشمیری کے جنازے میں پاکستان کے حق میں نارے لگے شرکان کشمیر کے سفیر وزیراعظم عمران خان کے حق میں بھی نارے بازی کی شہید کشمیری کو پاکستانی پرچم میں سپردخاک کیا گیا آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں مومن خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں چودری شگر ملز بہت بڑا کارپریٹ فراڈ ہے اسلام آباد میں نیوز کانفریس کا دوران انکشاف کیا کہ نیو اسلام آباد آئیپورٹ سے بھی چودری شگر ملز کے آکاونٹ میں پانچ سو ساٹھ ملین ٹرانسفر ہوئے پچاس ملین کا چیک شجاہد عظیم کے نام پر وصول کیا گیا شہزاد اکبر نے یہ بھی کہا قانون کا احترام ہے ورنہ بد انوانوں کو ہوتل میں بند کر کے پیسے وصول کر لیتے مزید کیا کہا آئیے دیکھ لیتے ہیں کارپریٹ فراڈ بہت بڑا منی لانڈرنگ بھی ہے کرپشن بھی ہے کیک بیکس بھی ہیں چودری شگر مل اصل میں ہے کیا بھی اس وقت ایسٹرز کو ساڑھے چھے عرب روپے کے لگ بگ ہیں چیٹرون جرسی کے نام ایک کمپنی انکارپریٹ کی جاتی ہے آف شور کازی فیملی کے جالی فورن کاؤنٹ پندرہ اشاریہ تین ساتھ ملین ڈالر کے فورن کرنسی اکاؤنٹ کھولے گے جو سب سے پہلا کرزہ اسی ملین ڈالر کا لیا گیا روپوں کا اسی ملین کا وہ چودری شگر مل کے لیے تھا دوسرا عساق ڈار اجویری مداربہ کے لیے اور تیسرا حمزہ بورڈ مل ستر ملین کا کرزہ لیا گیا ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے پنجاب کارپٹ انیس سو بانوے میں پینسٹھ ملین کا کرز دیا اور انہوں نے وہ کرز لے کے آگے کرز دی دیا نواز شریف صاحب دوبارہ وزیراعظم بنتے ہیں اٹھانوے میں تو اس کرز کو رائٹ آف کر دیا پہرینی نیشنل خاتون صدیقہ سید ان کے نام پہ اٹھارہ ملین کی جالی ٹی ٹیز گرائی جاتی ہیں چودری شگر مل کے ایک اور جالی ٹی ٹیز گرائی جاتی ہیں سعودی نیشنل کے نام ہانی احمد جمجوم ایک اشارہ پچیس ملین ساتھوہ پوائنٹ ناصر عبداللہ لوتا کا ہے چار اشارہ اٹھاسی ملین ڈالر گھما کے پیسے ڈالے جاتے ہیں چودری شگر مل میں ایک عمر شہریار صاحب نام ہے وہ بھی کرز دے رہے ہیں چودری شگر مل کو عمر شہریار صاحب کے اکاؤنٹ میں وہی تیندیس ملین روپے آکے گرتے ہیں اور وہی تیندیس ملین روپے اٹھا کے وہ کرز دے دیتے ہیں نیو اسلامباد ائرپورٹ کا جو میجر ٹھیکہ ہے وہ ایک کمپنی ٹیکنیکل اسوسیئیٹ کے نام ہوتا ٹیکنیکل اسوسیئیٹ کے اکاؤنٹ میں سے پانچ سو ساٹھ ملین جاتے ہیں چودری شگر مل کے اکاؤنٹ یہ ایک چیک ہے ٹیکنیکل اسوسیئیٹ کا پچاس ملین کا یہ محمد شجاعت عظیم صاحب کے نام ہے سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن ایوی ایشی اگر یہ کیک بیک نہیں ہے تو کانفرکٹ آف انٹرسٹ شیئرز پہلے سارے مکس کر کے پنتالیس پیسد نواز شریف صاحب کے نام چلے جاتے ہیں پھر مریم صاحبہ کے نام آ جاتے ہیں اور جیسے ہی پاناما والی جی ای ٹی شروع ہوتی ہے تو سارے شیئرز اٹھا کے وہ غریب یوسف حباس کے نام ڈال دیتے ہیں چودری شگر مل کے اندر زیادہ تر ملزمان تو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں قانون یہ ہے شہباز شریف نے برطانوی صحافی ڈیویڈ روز کا چیلنج قبول کر لیا ہے ڈیلی میل اور برطانوی صحافی کے خلاف مقدمہ دائے ڈیلی میل نے بے بنیاد الزامات لگائے من گھڑت اسٹوری عمران خان کی ہدایت پر چھاپی گئی نون لیگ کے صدر کی لندن میں پریس کانفرنس کہا عدالت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا من گھڑت چھاپی گئی یہ عمران خان نیازی کی ہدایت پر چھاپی گئی اور جو شہداد اکبر ان کے جو چاپ لوس ہیں باقی چاپ لوس ان کی طرح انہوں نے ان کی ہدایت کے اوپر منوان عمل کیا اور وہ سوالات دن رات مجھ سے پوچھتے تھے یہ میرے اٹھارہ سوال ہیں میرے دس سوالات ہیں آج ان تمام سوالوں کا جو جواب ہے وہ یہ کہ میں برطانیہ کی ہائی کورٹ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اپنا کسہارے اور فیکٹس کے حقائق کے سہارے فیکٹس سولڈ فیکٹس کے سہارے اور اللہ تعالیٰ کے مہرمانی سے پنجاب حکومت نے نباز شریف کو فائنل وارننگ دے دی ہے مہکمہ داخلہ نے بیرون ملک علاج کی مائٹیکل رپورٹس تین دن میں جمع نہ کروانے پر فیصلہ کرنے کا الٹی بیٹم دے دیا جس کے تحت نباز شریف کی زمانت میں توسیقی درخواست مسترد بھی ہو سکتی ہے نئی مشروف بٹ کی رپورٹ پنجاب حکومت نے ضروری میڈیکل رپورٹس کے لیے نواز شریف کو آخری حد لکھ دیا مہکمہ داخلہ کی طرف سے نواز شریف کو لکھے گئے حد میں کہا گیا ہے کہ آپ جو رپورٹس جمع کراتے ہیں اس میں پلیٹ لیٹس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا سی بی سی کیڈنی فنکشن بون میرو اور پیٹ سکین کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا جا رہا حد میں اس سے کب لکھے گئے حدود کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ آخری حد ہے اس سے کب تیسرے حد کو لکھے ہوئے بھی آٹھ روز گزر چکے ہیں مگر تاحال جواب نہیں ملا اگر آئندہ تین روز میں نئی رپورٹس جمع نہ کروائی گئیں تو ان ناکافی رپورٹس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا لیگی رہنما عزمہ بہاری کہتی ہیں کہ پنجاب حکومت کو ہر طرح کی رپورٹس دے رہے ہیں مزید رپورٹس کا فیصلہ نواز شریف کے ڈاکٹرز ہی کریں گے نواز شریف نے 23 دسمبر کو زمانت میں توسیق کی درخواست دی تھی اور ذرائقہ کہنا ہے کہ اگر مطلوبہ رپورٹس جمع نہ کروائی گئیں تو درخواست زمانت مسترد ہو سکتی ہے نیمش رباٹ سما لاہور نہب ترمیمی آرڈیننس سے ریلیف کے لیے ملزمان کی خطارے لگ گئیں 31 ملزمان کی بریت کے لیے مختلف عدالتوں میں درخواستے دائر کر دیں آرڈیننس کا سہارا لینے والوں میں سابق وزیر آزم راجہ پرویز شرف سابق وزیر خزانہ شوکت ترین شرجیل انعام میمن اور دیگر اہم ملزمان بھی شامل ہیں اسلام آباز سے دیکھئے سحیل رشید کی رپورٹ نیب ترمیمی آرڈیننس ملزمان کے لیے ریلیف کی امید بن گیا ایک ہفتے کے دوران مختلف ریفرنسز میں نامزد ایک کس ملزمان کا بریت کے لیے احتساب عدالت سے رجوع عدالتوں میں دائر درخواستوں کی مجموعی تعداد اکتیس ہو گئی ترمیمی آرڈیننس جاری ہونے کے بعد نیب زدہ ملزمان کی درخواستیں آنے کا سلسلہ جاری اب تک پچیس ریفرنسز کے اکتیس ملزمان عدالتوں میں درخواستیں دائر کر چکے سابق وزیر آزم راجہ پرویز شرف اور سابق وزیر خزانہ شوقت ترین سابق وفاقی وزیر اکرم درانی اور شرجیل میمن بھی شامل نیب نے جالی اکاؤنٹس کے ملزم عبدالغمی مجید اور اشتہارات کے غیر قانونی ٹھیکے کے کیس میں شریک ملزم سلیم بیگ کی درخواست پر جواب بھی جمع کرا کر بریت کی مخالفت کر دی ترمیمی آرڈیننس کے بعد نیب ملزمان کے خلاف بنیادی مقدمات التوا کا شکار ہونے کا خدشہ مزید بڑھ گیا جبکہ کرپشن اور بدونوانی کے خلاف سرگرم نیب کے لیے ملزمان کی بریت روکنا پہلا ٹاسک بن گیا آف اوپن مارکٹ میں گندم سستی ہو گئی پانچ روپے کلو مزید سستی ہو کر پینتالیس روپے میں بیچی جانے لگی لار ملز ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراک کے جانب سے سپلائی بھی مسلسل جاری ہے گندم مہنگی کرنے والے مافیا کا دم نکلنے لگا وزیراعظم کی ادایت پہ ایف آئیے کی انکوائری ٹیم نے سندھ کا روک کیا تو مافیا نے ہاتھ کھیچ لیے اوپن مارکٹ میں گندم کی سو کلو گوری پانچ سو روپے سستی ہو گئی جو اب پانچ ہزار سے کم ہو کر ساڑھے چار ہزار روپے کی مل رہی ہے فلار میل ایسوسییشن کے نائب چیئرمن چودری آمیر کے مطابق مہکمہ خوراک کی جانے سے مستقل سپلائی پر اوپن مارکٹ میں گندم سستی ہوئی جس کے بعد فلار میلز کا آٹا بھی سستا ہو گیا ڈیلی بارہ تیرہ سو بوری فلار میلز کو سپلائی سٹارٹ ہو گئی ہے ویٹ کی آٹا بھی تقریبن اٹھالیس سے پچاس روپے کلو ایکس مل پرائس میں واپس آ گیا ہے اوپن مارکٹ کی ویٹ جو پانچ ازار چار سو روپے تک چلی گئی تھی اب دوبارہ اس کی قیمت ساڑھے چار ازار پی تک اور چوالی سو روپے تک واپس آ گئی ہے گندم جو سستی ہو گئی اب عوام کو انتظار ہے کہ کمیشنر کراچی چکی کا ہٹا بھی سستا کرائیں اشرف خان سما کراچی پشاور میں نانبائیوں کی من مانیوں کے سامنے ظل انتظامیہ بے بس ہو گئی پہلے حکومت سے روٹی کا ریٹ اور وزن اپنی مرضی کا مقرر کروایا اور پھر اس سے مکر گئے ہمارے رپورٹر عبد الرحمان نے روٹی کا وزن اور ریٹ جاننے کے لیے تین علاقوں کا روح کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں پشاور میں حکومت نے روٹی کا وزن ایک سو پندرہ گرام اور قیمت دس روپے مقرر کری ہے کیا یہ روٹی اس قیمت پر شہریوں کو مل رہی ہے آئیے جانتے ہیں سو پندرہ گرام سے ہم کیا پکائے گی گیس کے ساتھ جل جاتے ادھر نکل جاتے سوک جاتے پاپڑ بڑھ جاتے کوئی نہیں لیتے اوئی پندرہ والا پسند کرتے وزن اس کا ایک سو ستر گرام ایک سو پندرہ گرام دس روپے کی روٹی کا نوٹفیکیشن جاری کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جگہ اگر دس ایک سو ستر گرام پندرہ روپے کی روٹی جو کھلیتا ہے تو اس کو بھی دے دیا ان کے اوپر ہاتھ دوسرے دن آکر چاپے مارے ان کے ریٹ معلوم کریں اور ان کو اچھے باری جرمانے دیں کہ یہ عوام کو صحیح اور مقرر پیسوں میں روٹی دیں بازاروں میں نانبائیوں کی دکانوں پر ہم گئے جہاں بہت کم دکانوں پر مقررہ وزن اور قیمت کی روٹی فروخت ہو رہی تھی زیادہ تر میں منمانے قیمت اور منمانے وزن مقررہ ہیں لغور کی طالبات کو خود مختار بنانے کی طرف ایک اور قدم نجی یونیورسٹی کی لڑکیوں کو اسکوٹیز ملیں گی پیٹرول کا خرچہ یونیورسٹی برداشت کرے گی دانیال عمر کی ریپورٹ یونیورسٹی کا پروجیکٹ ہو یا جانا ہو شاپنگ پر لہوری لڑکیاں اب سواری کے لیے کسی کی محتاج نہیں نجی یونیورسٹی نے طالبات کو سفر کے لیے سکوٹیز کی سہولت فراہم کر دی ہے پنگ سکوٹیز کے لیے جامعہ کی طرف سے سکوٹی چلانے میں مہارت اور ڈرائیونگ لائسنس کی شرط رکھی ہے پاپ پورا ہونے پر طالبات بھی خوش ہیں لڑکیوں کو سکوٹی چلانے کی تربیت دینے کے لیے سٹیڈی ٹرافک پولیس بھی پیش پیش رہی جس طالبات کو سکوٹی جاری ہوگی اسے پچاس لیٹر تک پیٹرول استعمال کرنے کی سہولت بھی ہوگی طالبات کا کہنا ہے کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ چل کر موشرے میں فعل کردار ادا کریں گی اور آسمان شولیں گی کیامرمن اظہر اقبال کے ساتھ دانیال عمر سما لہور لہور بڑے بیمانے پر فضائی آلودگی سے متاثر ہونے والے شہروں میں سے ایک ہے لیکن اس کے باوجود میگا پروجیکٹس کے نام پر دہائیوں پرانے درخت کاٹے جا رہے ہیں صدرہ غیاس کی رپورٹ وفاقی وزیر مراہ سعید اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں رپورٹ سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ افغانستان سے پاکستان کی اوپر یہ دشتگردی کا واقعہ کیا گیا جب ہمیں اطلاعات ملتی ہیں تو اطلاع یہ بھی ملتی ہے کہ کنر محمد صوبہ سازی کی گئی ہمیں اطلاعات ملتی ہے کہ وہاں پہ چار کونسر خانے انڈیا کی تعمیر ہوئے اور راہ اور انڈی ایس کا نیکسس ہے جو کہ پاکستان میں دشتگردی کی واقعات کرتا ہے تو سپیکر صاحب میں نے اس ایوان سے گزارش کی کہ جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں جب آپ کو پتہ بھی ہے وہاں سے یہ کاروائیہ ہوئی تو ہم اپنی سرد کو محفوظ کیوں نہیں کرتے اور سرد کے اوپر بار کا کام شروع ہو جاتا ہے لیکن جو اپنی قائد کہ یہ بات کر رہی تھی سپیکر صاحب پرسو کیا کہا گیا ہے سن لے سپیکر صاحب کہا گیا کہ یہ بار نہیں ہونا چاہیے لیکن بار کو توڑ کے بار کو توڑ کے فینسنگ کٹ کے اپنے پاک افواج کے گلے میں ڈال کے ان کو پانچیاں دینی چاہیے یہ انہوں نے کہا ہے سپیکر صاحب میں پوچھتا ہوں آپ میں پوچھتا ہوں سپیکر صاحب سنیے میں نے سنے آرام سے سنیے وفاقی وزیر مراد سعید اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں